اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھا خیر و آفیت سے اپنے گھروں میں خوش پاش ورستے مسکراتے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز ہمارا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صبح چھ بجے سے ہو رہا ہے رات کو تین بجے جو ہے وہ بوپو اور خورم چلے گئے ہیں ان کو جو میرے سسر ہیں ان کو لینے کے لیے تو ہم لوگ جو ہے وہ صبح صویرے اٹھے ہیں کہ جلدی جلدی سے ناشتہ وغیرہ تیار کریں اور اپنا جو ہے وہ کام جلدی سے ختم کرے وہ آئیں تو ہم لوگ کا کام جو ہے وہ ختم ہوا کوشش بہت کی ہے لیکن ہم لوگوں سے کور نہیں ہوا پہلے کہہے تھے کہ دن کا خانہ تیار کرنا ہے جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دن کا خانہ کھائیں گے لیکن جلدی پہنچائے تھے ان کی جو فلائٹ سی وہ مطلب ٹائم پہ پہنچائے تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پھر ناشتہ بھی تیار کیا تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑے سی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو جلدی سے ہم نے ناشتہ اپنا بنا کے کیا اور اس کے بعد صفائی والا کام جو ہے وہ سارا ختم کر لیا کمرے جو ہیں وہ سارے دھوئے ہیں اور ساتھ میں جو سہن ہے وہ سارا دھوکے ہم لوگوں نے صاف کیا اور اس کے بعد ہمیں پتا چلے کہ ناشتہ کے لیے بھی آ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے دوبارہ ناشتہ بنایا ان کے لیے اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانا بھی ہے وہ بھی ساتھ میں تیار کر رہے تھے ان کے لئے جو ہے واملٹ بنائے اور اپنے لئے ہم لوگوں نے یہ ٹاماٹر ہندے بنائے تھے یہ ان کے آنے سے پہلے کے سارے کلپ میں نے ریکارڈ کر لیا تھے لیکن جب وہ آئے ہیں تو میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اتنی بھاگدر ہو جاتی ہیں ملنا ملانا اور سارے آنا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کوئی بھی کلپ نہیں بنا سکتی تھی اس سے پہلے کے جو کلپ تھے وہ میں نے ریکارڈ کی ہیں تھوڑے سے صبح کے ناشتے کی بھی تیاری ہو رہی تھی ساتھ ساتھ اور ہم لوگوں نے دو چولے لگائے ہوئے تھے اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ دن کے بھی سالن کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ آج جو ہے وہ دن جو ہے وہ فرائیڈے تھا تو فرائیڈے والدن جو ہے وہ جلدی نماز کے لیے بھی جانا ہوتا ہے تو نہانا دونا بھی ہوتا ہے اس لیے اور اشارل جو ہے یہ واپس گئے ہوئی تھی اپنے مطلب نانو کے گھر واپس گئے ہوئی تھی کیونکہ اس میں مامو بھی شادی ہے تو یہ اب بابا جی کو نا اپنے ملنے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ اور صبح تیار شعر ہوکے ناہاد ہوکے یہ اور اس کی ممہ جو ہیں وہ دونوں آگئی تھی تو ہم لوگ کا ساتھ میں کیمہ کریلے بھی تیار ہو گیا دن کا کھانا ہم لوگ کا تیار ہو گیا تھا اور ساتھ میں روٹی جو ہے وہ باہر سے پک گئے گی کام ہم لوگ کا ختم ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے وہ کارٹن وغیرہ آگئے ہیں جی کھلنے کے لیے جو ہم لوگ کے لیے آتے ہوتے ہیں لوشن اور شیمپو یہ جو ہے وہ ایک دو دن کے بعد کھولتے ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کارٹن لیک ہو گیا تھا وہ لیکچ کر رہا تھا پتہ نہیں وہ کس وجہ سے تھا ایک شیمپو کی بوٹل جی تھی نا وہ ساری ضائع ہو گیا تو وہ لیک ہو گئی تھی وہ صحیح سے پیک نہیں ہوئی تو وہ لیک ہو گئی تھی اس دفعہ سے ہم لوگوں نے کھول کے سارا چک کیا کہ کیا مسئلہ ہے اور یہ شیمپو جو ہیں یہ آگے سارے ہم لوگ کے سال بھر کے لیے یہیں سے استعمال ہوں گے اور اس دفعہ جو ہے وہ لوشن جو ہیں وہ نیویا کے آئے ہیں اور کریم جو نیویا کے آئے ہیں وہ بورے تھے کہ وہ بڑی نہیں ملی اور چھوٹی چھوٹی ڈی بیے ہی ملی ہیں وہ ہی لے کے ہیں ساروں کے لیے دفعہ زیادہ سامانی تھا صرف شیمپو وغیرہ ہی ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی کافی نہیں پیتا لیکن کافی بھی ضرور آئے گی اور الائچی ضرور آئے گی یہ دونوں چیزیں ضرور آنی ہیں وہ پہلے کی پڑی بھی ہوتی ہیں اور پھر پیچھے سے اور آ جاتی ہیں کافی جو ہے وہ ہم لوگوں نے آپ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ پیسٹ بنا کر لگاتے ہیں کافی کوئی کھاتا ہے پیتا ہی نہیں ہے وہ پھوپو میری کو پسند ہے وہ ان کو دیتے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ چوکلیٹے وغیرہ آتی ہیں تو یہ مہمانوں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اس مہینے میں دلی نہیں کرتا یہ کھانے کا اور جب سردیوں میں دل کرتا ہے تو تب تک یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ چوکلیٹے وغیرہ آئیویں تھی اور ساتھ میں ٹینک جو ہے یہ آتا ہوتا ہے ہمیشہ اور ٹینک جو ہے وہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں پیتا کوئی مہمان آئیں گے تو ہم بکنے ٹینک بغیر برناکت دے دیں اور یہ چوکلیٹا بغیر آئی ہوئی تھی یہ بی درودری پچے سے چھاکے ان کو فارغ کر لیں گے اور اس دفعہ نیوے کے جو ہے وہ یہ والے لوشن آئی ہوئے ہیں کریم جو ہے وہ بلو ڈبے والے جو ہوتی ہیں وہ آئی ہوئی تھی پچھلی دفعہ تو وہ کوئی پسند نہیں انہوں نے بولا ہے کہ اس طرح پلاستر کی ڈبی میں جو نیوے کی کریم ہوتی نے وہ لے کیا آنی تو وہ جو ہے یہ چھوٹی ڈبیاں ملی ہیں بڑی ملے ہی نہیں اور لوگوں کا سردیوں کا کام ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں جلد اتنی خوشک ہو جاتی ہے اور بچوں کی بھی نہیں خوشک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہی استعمال کرتے ہیں اور بیڈ شیٹ آئی ہے ساتھ میں کمبل وغیرہ آتے ہوتے ہیں لیکن ہی صفہ نہیں آئی اور میں نے حصے میں یہ میں نے ایک لوشن لیا ہے شیمپو لیا ہے کریم لیا ہے اور نویا کی کریم لیا ہے کہ سردیوں میں یہ استعمال کریں گے اور شیمپو آپ کو پتا ہے کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور میں نے اپنے لیے ہیر فال سولیشن لیا ہے کیونکہ بال گر رہے ہیں ہمیشہ سبزی آتی ہوتی ہے سب کو دینے کے لیے اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ سب کو مٹھائیں دیتے ہیں تو مٹھائیں اور فروٹ مانگوایا ہے کہ سب کو دے دیں گے اور شکریہ کے طور پر سارے ملنے کے لیے جب آتے ہیں نا تو ان کو دینے کیوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ہمیں اتنے دعا میں یاد رکھیں see you in the next ویڈیو اللہ حافظ